برینٹ کی عمر کی ویسے بیٹھا ہے سردرد ہے آپ نے ساری انیسٹیگیشن کر دی اور یہ یاد رکھیں سردردیں ٹھیک ہو رہا اور پھر آپ کو سیٹی سکین یا برینٹ کر آکر کہ آپ کو جز کرنا پڑے گا کہ یہ برینٹ کی کوئی طور کی تینی انہوں نے اس کو اسی لیے انڈ کر رکھتا ہے اور اگر برینٹ ٹیومر ہے تو وہ کھر آپ ساری دوائیں سے گلڈ پیشن والی یہ سائنہ ساری والی دوائیں سے کام نہیں کرے گا تو کھر آپ نے برینٹ ٹیومر کا علاج کرنا ہے اور اس کے لیے آپ وہ اچھا جو برینٹ ٹیومر کے رزلٹ ہیں وہ ہے تلکیریہ کار اور ہم اس کو انہوں نے سورس لگا گیا کارسی ٹیومر میں یہ لگا گیا ہم اس کو تلکیریہ کار کر رکھتے ہیں اور ایکیور فیس کے لیے ہم بیلہ ڈونہ کا ہی تلکیریہ کار کی ایکیور ہے بیلہ ڈونہ ہم بیلہ ڈونہ کو ایکیور کر رکھتے ہیں اور ہمارے جو برینٹ ٹیومر کے مریضے ہیں انہوں نے بیلہ ڈونہ پانداز پوریوں انہوں نے وہ لازمی لے کے جاتے ہیں سامداد کی پورییاں ضرور رکھیں اور میں اس کے لیے کے دوائی سامداد میں کیوں سے ہی نہیں کرتا برینٹ ٹیومر ہوتا ہے اچھا میٹرسٹیسٹیس آف برینٹ میں آ جاتا ہے کینسل کے ہی تھا اور وہ ٹریول کر گیا برینٹ میں اس کو کہتے ہیں میٹرسٹیسٹیس آ جائے گا آپ کو سکین جب کرائیں گے اس کا سب درد بھی جا رہا وہ کہے گا جی میٹرسٹیسٹیس ایک برینٹ جو کینسل کے جو وہ کینسل آف برینٹ تک ہو اس میں بھی یہی دوائیاں کام کریں گی اور یہی عادت میں کی اس میں آپ بہت زیادہ کوئی ایڈ کر سکتے ہیں جب ایک جگہ سے شفٹ کر کے کینسل جا رہا ہوتا ہے یا کوئی جیز ہوتا ہے تو آپ باقی جو ڈیاکنوزز کے مطابق آپ اس کو دوائی دے رہے ہوتے ہیں اس میں آپ شفٹنگ پہ ایک جگہ سے جسی جگہ پہ بہنے سکتے ہیں اس میں ایک ایبرٹینر کی ڈوز ایڈ جا رہا ہوتا ہے اس ایڈ جگہ پہ بہنے سکتے ہیں اگر ڈیریکٹ برینٹ ٹیومر ہے تو وہ آپ کارسی پوبر میں دنرکس کر کے لیا کا ہے لیکن اگر وہ سمجھ دیں کہ میٹر آیا کہیں سے پیول کر کے برینٹ میں پہنچا ہے تو آپ نے سوڑ کے بعد اپنو ٹیومر نگا کرتے ہیں آپ نے شفٹنگ پہ بہنے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سرکتے ہیں